کہانی کی شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نیوزیلینڈ میں بہت سے لوگ مار گئے ہیں ہوا میں موجود ہے ریلے بیکٹیریا کی بچہ سے اور اس واقعی کے دو سال بعد نیوزیلینڈ بلکل ویران ہو گیا ہے یہاں کی گورنمنٹ بھی ڈوٹ گئی ہے باقی دنیا کا رابطہ بھی نیوزیلینڈ سے بلکل ختم ہو گیا ہے اور بچے ہوئے لوگ اپنے سربائیول کے لیے کوئی کچھ شومنگ لگی ہیں بھوک اور برے حالات نے لوگ کو زانم بنا دیا ہے کیا کوئی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتا کھانے کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جینے کے لیے یہ ایک خطرناک جگہ بن چکی ہے اور اسی دنیا میں کیلن بھی رہتا ہے اپنی وائف کے ساتھ جو بے وجہ کسی کو مارنے کا کائل نہیں ہے وہ لڑائی جھگلے سے دور رہتا تھا پھر پھر بھی اسے ان خطرناک حالات نے اپنی حفاظت تو کرنی ہی تھی اس لیے گن اس کے بھی پاس تھی جب وہ کسی آدمی کو اپنی گھر آتا دیکھتا ہے تو آسمان میں گولی چلا کر اسے دور رہنے کے لیے وارن کر دیتا ہے کیونکہ کیلن نے اپنے رہنے کے لیے اپنے گارڈن میں کچھ سبسیوں کو آئی تھی بہت مشکلوں سے انہیں ہی چاہتا تھا کہ کوئی اسے لوٹ لے اگر دن دو لوگ بھی لوٹ کے مقصد سے جب اس کے گھر کی قریب آتے ہیں تو کیلن ان کو بھی گن دکھا کر وہاں سے بھگا دیتا ہے پر مارتا نہیں ہے یہ ایک روٹین میں چکی تھی کوئی نہ کوئی ان کا گھر یا کھانا لوٹنے کے لیے آتا رہتا تھا لیکن کیلن نے آج تک کسی کو نہیں مارا تھا ایک دن اس کی وائف جب گارڈن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹام کے اوپر ایک لوہی سے کٹ لگ جاتا ہے جس کے بارے میں وہ کیلن کو کچھ نہیں بتاتی رات ہونے پر وہ درچ سے چلنانے لگتی ہے اس کا زخم بہت بڑھ چکا تھا تھوڑی سی ہی دیگ میں وہ زخم ایک انفیکشن کی شکل لے چکا تھا کیلن کی وائف درچ سے بھی ہوش ہو جاتی ہے صبح ہونے پر کیلن اپنی وائف کے زخم کے بارے میں سٹیڈی گرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سالوں پہلے جن بیکٹیریاز کی وجہ سے یہاں کے لوگ مرے تھے وہ بیکٹیریا ابھی بھی ہوا کے اندھے تھے اور ان بیکٹیریاز سے انفیکٹیڈ ہونے کا چانس ان لوگوں کو زیادہ تھا جن کو کہیں پٹ لگ جاتا جب یہ بات کیلن اپنی وائف کو بتاتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اس کے نانچ کے لیے انہیں اب ایک خاص دوائی جاہیے تھی جو ان کے پاس نہیں تھی یہ لینے کے لیے کیلن اب یہاں سے باہر جانے کا ڈیسائیڈ کہتا ہے اور اپنی وائف کو ایک گن دے کر جاتا ہے جس میں پانچ گول گیا تھی وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھنا ملا وجہ اس سے نہ چلانا اور اگر خطرہ محسوس ہو تو تم اسے چلاکہ انپیسی کو بھی مار سکتی ہو اب جیسے ہمیں پہلے پتہ ہے کہ یہاں پر تو لوگ جب تھی پھیرتے انسان کو مار دیتے تھے اسے لیے کیلن کے پاس سے کوئی بھی گزرتا تو وہ انہیں کہہ دیتا کہ وہ کوئی لڑائی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کچھ لوگ تو بہت ہی پاگل ہو چکے تھے اور یہ اب لوگوں کو مارنے میں مزا نہیں لگا تھا ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیلن کوئی راستہ بھی بدلنا پڑتا ہے فائنلی وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچ جاتا ہے دروازہ نوکرنے پر جب اندر سے کوئی آباس نہیں آتی تو اندر جا کر وہ گھر کو چیک کرتا ہے وہاں بہت سا سمان رکھا تھا اور کافی زیادہ ویپنز بھی اچانکہ پیچھے سے کوئی آدمی آ کر اس کے اوپر گند آن لیتا ہے یہ بڑھا آدمی اسے مارنے ہی محلتا تھا پر کیلنوں سے سب جاتا ہے کہ رکھیں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانے آیا میری وائف بہت ساتھ بیمار ہے اور مجھے ایک دباہ کی سکرٹ ہے میں صرف اسی کے تلاش میں یہاں آئے ہوں ان کی انہی باتوں کے دوران یہاں پر حملہ ہو جاتا ہے سمر سامتا یہ بڑھا آدمی کیلن کو اپنی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے باہر جو لوگ حملہ کر رہے تھے پہلے انہوں نے گھر کے اندر آتھ پھینکی تھی اور اب وہ لکہ تار اس گھر پر گولیاں چلا رہے تھے سمر بہت ہی بہاتری سے ان سبھی لوگوں کا اکیلے مقابلہ کرتے ہوئے کیلن سے کہتا ہے کہ جلدی سے تم آگ بجھاؤ حملہ کرنے والی لوگ کچھ ہی دیر میں مہا سے چلے جاتے ہیں اور سمرز اب کیلن سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر اپنی کافی دشمنٹ بنا لیے ہیں تم ایک ہفتہ پیرے ساتھ رکو ان لوگوں کا مقابلہ کرنے میں میری مدد کرو اور تم جو دبائی چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے دوں گا وہ میرے پاس ہے کیلن جو کہ یہ بات چانتا تھا کہ دبائی اسے کئی اور جاکر آسانی سے نہیں ملے گی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سمر کی بات ماننی پڑتی ہے سمر بتاتا ہے کہ میں نے اس گھر کے ایک کافی ٹرابز لگائے ہیں کچھ لوگ حملہ کرنے کے ہی آتی ہیں اور ان ٹرابز بھجاتے ہیں میں انہیں مار دیتا ہوں لیکن ابھی بھی اس جگہ کو بہت دھیان دینی کی ضرورت ہے کیلن جو کہ پہلے ایک انجینئر تھا وہ سمر کی گھر کی بہت سی چیزیں ٹھیک کرتا ہے بہت سے الیکٹرک ٹراب لگاتا ہے وہاں دوسری طرح ہم کیلن کی وائف کو دیکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ کافی کمزور ہو رہی تھی اسی ٹائم اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں خوشنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑی روشیاری دکھاتے ہوئے چھو کر اس آدمی کے اوپر لکڑی سے حملہ کرتی ہے اور وہ بے خوش ہو جاتا ہے وہ اس آدمی کو اپنی گھن سے مارنا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر اتنی عیمت نہیں تھی کوئی ایک ٹرولی میں ڈال کر اس آدمی کو اپنے گھر سے دور پھینکاتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سمر اور کیلن ابھی بھی اپنے گھر کا ڈیفنس سسٹم اچھا کرنے کے لیے کام کر رہے تھے اور رات میں سمر انہیں بتاتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرنے اب آئے گا کیلن کو یہ سنتے اور غصہ آتا ہے کہ سمر پہلے اس سے ہی بات نہیں بتا سکتا تھا اس نے اس حملی کے لیے زیادہ تیاری بھی نہیں کی تھی باتو ہی باتو میں ان کی بہت لڑائی ہو جاتی ہے کیلن اسے مارنے پر دولاتا ہے لیکن سمر جانتا تھا کہ کیلن کبھی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس سے لڑائی پسند نہیں تھی پہلے ساتھ ان کے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں کرتا اور صبح ہونے پر جب یہ شکار کو جاتے ہیں تو یہاں بہت سے لوگ ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کیلن بچارہ ان لوگوں سے بہت مارکھا چکا تھا اس سے پہلے کہ یہ لوگ کیلن کو مار دیتے ہیں سمر ان دونوں ہی آدمیوں کو گولی مارکہ پتم کر دیتا ہے اور کیلن سے رہتا ہے کیا تم بیواکوف ہو کیا تمہیں گولی نہیں مار سکتے تھے انہیں ہر جگہ اتنی اچھائی بھی اچھی نہیں ہوتی گھر آنے پر ڈرونز سے ان کی خرد پر حملہ ہو چکا تھا سمر اور کیلن دونوں ہی ان ڈرونز کو شوٹ کر کے تباہ کر دیتے ہیں ان ڈرونز کے تباہ ہو رہے پر حملہ کر دیتے والے لوگ ببارہ حملہ نہیں کرتے اور چپ چپ وہاں سے چلے جاتی ہیں پیسنگ کر ٹھوکر اب ہمیں کیلن کی وائف کو کھا جاتا ہے جسے اچانک فیل ہوا تھا کہ کوئی اس کی گھر پر گھوس کر چھوپ گیا ہے جب وہ چیک کر دی ہے تو وہاں ایک چھوٹی بچی تھی اس کی فرینڈ کی بیٹی جس کی فیملی اب مر چکی تھی اور مہنے سے پہلے اس بچی کی موم نے اسے کیلن کی وائف کی گھر کا بتایا تھا اسی لیے وہ یہاں آگئی تھی کیلن کی وائف اسی گھر پر رکھ لیتی ہے اسے کھانا دیتی ہے اور پیار بھی کیونکہ کیلن کی وائف تب ہی مہاری پنسکتی تھی اسی لیے اس نے اس بچی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنی کا فیصلہ کر گیا تھا سینگر ٹھوکر ہمیں ایک ڈان لیری کو دکھا جاتا ہے اس نے بہت سے برے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا یہ گروپ ماسوم لوگوں کو لوٹتا اور ان کی چیزوں پر ایارشی کرتا تھا یہاں کیلن جو ابھی تک سمر کی گھر پہ ہیں اسے سمر کی بیسمنٹ سے کچھ آبازی آتی ہیں وہ بیرہ کو سوچے سنچے کو ہی چنانے ہوتا ہے تو سمر اسے آگر لوگ دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیسمنٹ میں ایک بچہ ہے جو لوگوں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا اسے لیے وہ کافی دنوں سے بیسمنٹ پہ ہی چھپا ہوا تھا اسے سمر ایک گنڈے سے پچھا کر لکھنایا تھا اور اسی وجہ سے وہ گنڈے سمر کے دشمن بن گئے تھے سمر کے ایک دشمن تھوڑی نہ تھے اس کے دو کئین دشمن تھے کیلنٹ کی وائف جو اپنے گھر پہ اب اس چھوٹی بچی کے ساتھ رہتی تھی اس کی گھر پر دوبارہ وہی بڑھا آدمی آ جاتا ہے جسے ایک مرتبہ پہلے بھی اس نے بھی ہوش کر کے گھر سے باہر پھینکا تھا وہ اس مرتبہ پی اس کے اوپر حملہ کر کے اسے گھر سے باہر پھینکاتی ہے وہ اسے مارنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں کر پاتی تب وہ آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے مار ہی دو یہی بہتر ہے نہیں تو میں بار بار آتا ہوں گا اسی رات تو اس سمرز کی گھر پر بھی حملہ کر دیتا ہے حملہ کرنے والا وہی آدمی تھا جس کے بارے میں آج سمر نے کیلنٹ کو بتایا تھا جس سے وہ ایک بچے کو چھڑا کر لائے تھا حملہ کرنے والے دشمن یہ جانتے تھے کہ آج پاس بہت سے ٹرابز لگی ہیں اسے یہ وہ ایک ٹینک سمرز کی گھر کے پاس پھیجھتی ہیں جو ٹینک پوری طرح ان کے گھر کے اوپر پابادی کر رہا تھا سمر اور کیلنٹ اپنے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی بچانے بھی لگے ہوئے تھے اور تب ہی لوگا بہت ہے یہ سمرز کا دشمن بیسمنٹ کے اندر خوش جاتا ہے جہاں اسے وہ بچہ بھی مل گیا تھا وہ اس بچے کے موں پہ پٹی باندیتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی باندیتا ہے اور پھر ایک خوفیا راستے سے گھر کے اندر آتا ہے جہاں پر سمر اور کیلنٹ دونوں ہی تھے وہ سمر کو گولی مار کر زخمی کر چکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کیلنٹ کو بھی مار تھا کیلنٹ اور وہ آدمی ایک دوسری کو ہی دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ کیلنٹ اس برے آدمی کا بیٹا ہے یہ برا آدمی کیلنٹ کو بھی اپنے ہی جیسا گھنڈا بنانا چاہتا تھا لیکن جب کیلنٹ نے امن کی زندگی چنی تو اس آدمی نے اپنے بیٹے یعنی کیلنٹ کو چھوڑ گیا اور جس پچھے کے پیچھے وہ پڑا تھا کیلنٹ کی ڈائٹ اب اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے تھے نہ صرف یہ بلکہ وہ تو اسے بلکل اپنے جیسا گھنڈا بھی بنانا چاہتے تھے یہ برا آدمی یعنی کیلنٹ کی ڈائٹ اپنے ساتھ یوں کوئی ہستے کے کر چلے جاتی ہیں اور اب صبح ہو جا بھی ہے کیلنٹ کو سمرز کے گھرائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا بادے کے مطابق اب کیلنٹ کو دوائی بھی مل جانی چاہیے تھی سمر اپنا بادہ نہیں دوڑتا اس سے دوائی بھی دے دیتا ہے اور اس نے کہتا ہے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ وہ یہاں پر بلکل سیف نہیں ہے کیلنٹ سمرز کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ سمرز کو اس کی ضرورت ہے وہ زفنی ہے لیکن سمرز کہتا ہے میری چھوڑو تم جاؤ اور جا کر اپنی وائف کو بچاؤ یہ ایک چھوٹی سے چھوٹ ہے کیلنٹ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو چھوٹی بچی جو اس کی وائف کے ساتھ رہی دیئی تھی وہ ان کے اوپر گوڑی چلا دیتی ہے لیکن شکر ہے کہ اس نے شانہ پکا دیئی تا کیلنٹ بہت مشکل سے اسے شانت کہتا ہے اور فورن اپنی بہت زیادہ بیمار وائف کے پاس جا کر اسے انجیکشن لگا دیتا ہے اس کی حالت اتنی بری تھی کہ کیلنٹ کو لگ رہا تھا کہ وہ بلکل مر چکی ہے پھر اس کی اچھی قسم دوائی کے اثر کرنے پیلے جلد ہی وہ ہوش میں آ جاتی ہے لنج کے ڈیبل پر تھی لوگ باتیں کرتے ہیں کیلنٹ اپنی وائف کو اپنے ساتھ لائے بچے سے ملاتا ہے جبکہ کیلنٹ کے بائف اسے اپنی گھر پر موجود ایک بچی سے یہ دونوں بیسے بھی بچے چاہتے تھے اور اب ان کی فیاملی کمپلیٹ ہو چکی تھی لیکن کیلنٹ ابھی بھی تھوڑا اداس تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمرز کو اس کی ضرورت ہے وہ زخمی ہے اور ضرور اس کے دشمن اس پر حملہ کرنے آئیں گے وہ اس کی مدد کے لیے وہاں جاتا ہے اور اس مرتبہ سمرز کی اپنی بیٹی اپنے ونڈو کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مووی میں پہلے دکھائے جانے والی ڈان لیڈی ہی ہے اب سوال یہ تھا کہ یہ لڑکی اپنے ڈائڈ کو ہی کیوں مارنا شاہتی تھی کیونکہ اس کی ڈائڈ نے اسے اور اس کی موم کو ایک ٹائم پر اکیلا چھوڑ دیا تھا جب انہیں یہ سمرز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے آج یہاں پر موجود تھی لیکن یہاں اب سمرز کی مدد کے لیے کیونکہ بھی آ چکا تھا یہاں ایک چھوٹی سی جنچ ہو جاتی ہے کیونکہ اور سمرز بہت اچھے سے ان کا سامنا کرتے ہیں اسی دوران ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہ برا آدمی جو کی کیونکہ فادر بھی ہے وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ مل کر سمرز پہ حملہ کرنے کے لیے آ چکے تھے اور اس مرتبہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ اپنے ڈائٹ کو مارنے میں بلکل ہی ہی چکے جاتا کے ساتھ ہی اسے اپنی کار میں بٹھا کر یہاں سے لے جا رہی تھے سمرز اپنے گھر میں اب محفوظ تھا اس کا ایک دشمن مر چکا تھا اور ایک ہار کر جا چکا تھا جبکہ یہاں کیلن بھی اپنے گھر واپس آ چکا تھا وہ اپنی فراملی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنے گھر کے جاروں طرف کوپ ٹرائپ لپاس دیتا ہے تاکہ کوئی ان کی گھر تک نہ آ سکے جس کے بعد کیلن کی فراملی کو خوش دکھاتی ہوئے یہ کہانی یہاں ستم ہو جاتی ہے